السلام علیکم میری یوٹیو فیملی تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک تھا ہوں تو آسوبہ جب میں اٹھی تو موسم کافی اچھا تھا ہلکی ہلکی سے بارش ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ سب کو بھی دکھا دوں آپ کے سیٹی میں کیسا موسم ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویسے نا لاہور کا موسم میں ایک افتہ ہو گیا کافی اچھا ہے تو ورنہ ہر سال مہیں میں اتنی زیادہ گرمی ہوتی تھی لیکن اس دفعہ کافی چینج ہے موسم شکر الحمدللہ تو جی ناشتہ پہ رہا میں نے کر لیا تھا اس کے بعد گر کی کافی سفائی ہونے والی تھی تو ہم نے کہا پہلے گر کی سفائی کر لیتے ہیں کیونکہ جب رات گیسٹ ہو کے گئے ہیں تو ہم اس کے بعد فوراں ہی سو گئے تھے اور اگر آپ نے میرا وہ کل والا ویلوگ نہیں دیکھا تو اب بھی دیکھیں میں لنک دسکرپشن میں آپ کو دے دیتی ہیں تو خیر ان سب چیئرز کے نا یہ شوپر وغیرہ ہوتا آنے والے تھے تو میں نے کہا ان کو ہوتا آر دوں ان کو سیٹ کر کے رکھ دوں اچھے سے پاپا مجھے کہہ رہے تھے نا آؤ تاہرہ شوپر میں نے کہا کیوں پاپا کہتے ہیں جتنے دن چلتے ہیں ایسے ہی چلا ہو میں نے کہا نہیں پاپا ایسی مجھے بڑی گندی سی لگ رہی ہیں تو خیر میں نے سارے شوپر وغیرہ ہوتا آ لیے تھے تو ان کو سیٹ وغیرہ کر کے رکھ لیا ہے فورتھ والی جو چیئر ہے وہ پاپا کے روم میں کیونکہ پاپا نے نماس پڑھنی ہوتی ہے اس لیے کام کرتے کرتے ہیں بارش سٹارٹ ہو گی تھی تو میں نے کہا چلو بارش کو انجوائے کرتے ہیں پھر ہم چھت پہ آگے میں اور میری سیسٹر جو ہیں انجوائے کرنے تو کافی ہم نے انجوائے کیا مجھے بارش بہت زیادہ پسند ہے بارش انجوائے کرتے کرتے ہیں ہم یاد آیا کہ ہم نے کام بھی کرنا ہے تو پھر ہم نیچے آگے تھے نیچے آگے تو پھر یہ ٹیبل کا باکس پڑھا تھا ویسے کہ ویسے ہی وہیں ہیں تو میں نے کہا اس کو اندر رکھ دیتے ہیں تو یہ سالوں سال یہیں پر پڑھا رہا ہے اگر میں نے نہ رکھا تھا یہ بوکس تو میں نے اوپر رکھ دیا تھا پھر ماما کو یاد آ گیا کہ ایک اور ٹیبل fals Abraham ہے تو یہ بھی گیلیری میں رکھ دو تو میں نے کہا چلو یہ بھی رکھ دیتی ہوں پھر یہ بھی میں نے اوپر گیلیری میں رکھ دیا بڑی مشکل سے کیونکہ یہ لوئے کانا بڑا ہیوی تھا تو کافی میں تنگ ہو کے اوپر رکھ دیا ہے ٹیبل شبل گیلری میں رکھنے کے بعد میں جب روم میں آئی تو روم میں بھی ساری چیزیں بکری پڑی تھی تو میں نے کہا ان کو بھی سمیٹ لیتے ہیں تو پھر میں نے ساتھ سیریل لگا لیا جو نیو آیا ہوئا ہے بوجھ کون کون دیکھ رہا ہے آج کل مجھ سے کمنٹ میں ضرور بتانا بھی تو تین اپیسوڈ ہوئے ہیں کافی اچھا ہے یہ جارہ سیریل مجھے تو کافی پسند آیا ہے روم میں نے سارا اچھے سے صاف کر لیا تھا اور سیریل بھی میرا ختم ہو گیا تھا ساتھ ساتھ میں نے اس کو انجوائے کیا کافی لاسٹ پر تھوڑا سر آ گیا تو پھر میں نے بیٹھ کے انجوائے گیا میں نے کا تھوڑی سی ریسٹ بھی ہو جائے گی روم کے ساتھ ہی نا ہمارا یہ تھوڑا سا لونڈری ایریا ہے یہاں پہ ہم کپڑے واش کرتے ہیں تو یہ نا اوپر سے اوپن ہے تو یہاں پہ کبوتروں نے نا اپنا گھر سا بنایا ہوا ہے تو یہاں پہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا یہاں پہ پھینک جاتے ہیں سارا ہمیں ان کا گند وغیرہ صاف کرنا پڑتا ہے تو یہ لونڈری ایریا نا ہمیں روز واش کرنا پڑتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ روم کے ساتھ ہی نا ہمارا لونڈری ایریا تو پھر وہ گند اچھا نہیں لگتا بلکل بھی تو یہ ہم نے جاڑو بھی لگا لیا تھا اچھے سے سارے گھر میں تو ابھی ہمارا یہ جو کیچن ہے وہ سارا کا ویسے ہی پڑا ہے کیونکہ ہم رات ویسے ہی سو گئے تھے گیس جب گئے ہیں کیونکہ تھک بہت زیادہ گئے تھے بزار گئے تھے پھر آکے ان کا کھانا بنایا ہے تو پھر ویسے ہی سو گئے صبح ناشتہ کی ہے تو ہم نے کہا سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے ہم نے گھر اچھے سے صاف کرنا ہے تو یہ فریج بھی ہماری کافی گندی ہو رہی تھی بائٹ سے کیونکہ یہ میرہ رہا نا تو اس کے اوپر مٹی جب بڑھتی ہے تو یہ بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے تو یہ دو دن بعد ہی ہمیں صاف کرنی پڑتی ہے تو جی کچن بھی ہم نے اچھے سے صاف کر لیا تھا تقریبا ہمیں دو گھنٹے لگے ہیں کچن صاف کرنے میں وہ اس وجہ سے کیونکہ برطن بھی کافی زیادہ دونے والے تھے اور گیسٹ آئے تھے تو پھر برطن دوسری نکالنے پڑتے ہیں تو وہ پھر بواش کر کے تو ہم نے سیٹ کر کے بھی رکھنے ہوتے ہیں باقی سارے کام تو ہو گئے تھے بس یہ موب لاسٹ پہ رہا گیا تھا تو میری سسٹر کہتی اب یہ تم ہی لگاؤ گی کیونکہ وہ کافی تھکی تھی اس نے ویسے کافی کام کروایا میرے ساتھ آج اصل میں اس کے بورڈ کے پیپر تھے نا ٹیند کے تو ماما پھر اسے کام نہیں کرواتی تھی پورا سال بھی ہم نے اسے کوئی کام نہیں کروایا تو اب اس کو عادت نہیں ہے نا کام کرنے کی تو اس وجہ سے وہ سلو سلو کام کرتی ہے تو آج اس نے ویسے کافی میرے ساتھ ہیلپ کروایا ہے کافی تیزی تیزی سے میں اس کو کہتی تھی نا جلدی جلدی کرو تو موب بھی لگا کے میں فری ہو چکی تھی سارے رومز میں میں نے لگا لیا تھا کچن میں بھی گراج میں بھی ہر جگہ میں اچھے سے کر لی تھی صفائی تو میں نے کہا میں آپ سب کو دکھا دوں مارا گھر اچھے سے صاف ہو گیا شکر الحمدللہ جب نا گھر صاف ہوتا ہے نا ماما آپ نہیں لوگ کرتے ہوتے تھے ماما کہتی کرتے ہوتے تھے بہت زیادہ کرتے تھے یہ تو تم لوگ کچھ بھی نہیں کرتی تو میں نے کہا ماما ابت ماما کہتی ہم سا ریدوے جسا سا ہاتھ نہیں رہا تھے ہم کی کریے گھر کے تو سارے کام شام ہم نکل لیے تو اس کے بعد بنانا تھا کھانا تو کھانے میں آج ہم بنا رہے ہیں آلو شملا چکن کا سالن تو میں تو ایسے بناتی ہوں دو چمچوئل لے کہ نا ان کو پہلے آلو اور شملا کو فرائی کر لیتی وہ ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کرنا تو یہ دیکھیں میں نے شملا کو اچھے سے فرائی کر لیا پانچ منٹ کے لیے نورمل آنچ پیسٹ کو نا فرائی کرنا ہے ہم نے اس کے بعد بھی میں نے چکن کا مسالہ ریڈی کر لیا تو وہ میں نے کیسے ریڈی کیا میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پہلے اوئل گرم کر کے نا اس میں پیاس کو الکاسا فرائی کر کے پھر ساتھ ہی چکن ایڈ کر دیا اس کے بعد پھر تھوڑا سا لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا اس کو تھوڑا سا لائٹ پرون کیا پھر اس میں میں نے ایڈ کر دیا سارے سپائسز اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو بھون لیا اچھے سے کہ چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد میں نے شملا مرچ کو ایڈ کر دیا تو ہماری اچھی سی شملا مرچ ریڈی ہو چکی ہے کھانا شانا تم نکھا لیا تو اس کے بعد میں نے کھائی چیجیاں چیجیوں میں مجھے سلنٹیاں بہت زیادہ پسند ہے تو پھر میں نے سلنٹیاں تھوڑی سی کھائیں میسیج آف دی ڈے ایوری ڈے ایس آنیو بینگلنگ ٹیک آ ڈیپ بریتھ اینڈ سٹارٹ اگین آج کا ولوگ میں یہی پہ اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ سوپ کہ آپ کو آج کا ولوگ بہت اچھا لگا ہوگا میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ